بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ڈاکٹر شیراس منوور آج ہم بات کریں گے What is chronic kidney disease means CKD chronic kidney disease also called chronic kidney failure گردوں کا حراب ہو جانا اس کی causes کیا ہیں اس کی symptoms کیا ہیں اس کے risk factors کیا ہیں complications کیا ہیں اس کی prevention کیا ہیں diet and last one is treatment لیکن آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم صرف causes کی بات کریں گے کہ اس کی اسباب کیا ہیں گردے خراب ہونے کے اسباب the two major causes of chronic kidney disease first one is diabetes and second one is htn hypertension high blood pressures یہ دو main causes ہیں گردے خراب ہونے کے number three پہ آجاتا ہے glomerulonephritis اس کا مطلب ہے جو nephrons filter کرتے ہیں فاسد مادوں کو جو گردے کے اندر ہوتے ہیں ان میں inflammation ہو جانا مطلب سو جانا اندر swelling ہو جانا اس وجہ سے بھی گردے خراب ہوتے ہیں نمبر تین prolong obstructions of the urinary tract infections مطلب بہت عرصے سے اگر urinary tract infection ہے تو اس وجہ سے بھی گردے خراب ہو جاتے ہیں نمبر چار prostate enlarged گدود کا بھڑ جانا اس وجہ سے بھی نمبر پانچ kidney stones پتھریوں کا بھننا اس وجہ سے بھی گردے خراب ہوتے ہیں نمبر چھے pilonephritis pilonephritis کہتے ہیں کہ جب گردوں کے اندر infection ہو جاتا ہے یا گردوں میں سوجن آ جاتی ہے جسے ہم nephritis کہتے ہیں اس وجہ سے بھی گردے خراب ہو جاتے ہیں and last one is polycystic kidney disease یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ یہ گردوں کے اوپر cyst بن جاتی ہے ایک simple cyst ہوتی ہے اس میں بہت زیادہ cyst بنتی ہیں اس وجہ سے بھی گردے خراب ہو جاتے ہیں جب یہ cyst بننا شروع جاتے ہیں تو اس کے اندر ایک گندہ پانی ہے وہ اس کے دانے بننا شروع جاتے ہیں اور urine میں سے blood آنا شروع جاتے ہیں یہ تھے اس کے اسباب گردے خراب ہونے کے بہت شکریہ کو بہت شکریہ شکریہ